ایم کیوں پاکستان نے پھر مردم شماری پر اعتراض بھی اٹھایا ہے وہ کہنے ہمیں ٹھیک گنا جائے ورنہ پھر گنوانے پڑے گا ہمیں سنکھوں پر آنا پڑے گا اس کے لیے سر یہ اس پہ تو آپ ایک ری ہے کہ یہ جو کچھ ہوا مردم شماری پر کراچی کے ساتھ ہمیشہ ہی یہ سلوک ہوتا آیا ہے پھر یہ ہونے جا رہا ہے تو اس کا حل کیا ہے کس طرح صحیح گنا جائے گا دیکھیں اس میں میں بلکل اس کی بات کی امایت کرتا ہوں کہ کراچی والوں کو بھی صحیح گنا جائے بھائی صحیح گنا جائے جتنے لوگ ہیں اتنا بتایا جائے ایک گھر میں اگر پندرہ آدمی رہتے ہیں تو پندرہ آدمیوں کا راشن دیا جائے چھے آدمی کا راشن دیں گے تو چھے آدمی بھوکے رہیں گے جب بھوکے رہیں گے تو وہ کچھ ویسی چیز کریں گے تو پھر آپ اگر کراچی کو کراچی کو ڈسٹرپ نہیں کریں کراچی کو اگر آپ صحیح رکھیں گے یہ پورے م کو چلانے والا انجن ہے تو خدا کا واسطہ کنانچی کو جتنے وسائل پوری دنیا اپنے بزنس سٹی کو دیتی ہے وہ دھے یہ آپ دیکھیں نیو یورک کو دیا جاتا ہے پورے امریکہ کو چلاتا ہے لندن پورے یوکے کو چلاتا ہے پریس پورے فرانس کو چلاتا ہے اسی طرح کے سے بمبئی پورے انڈیا کو چلاتا ہے یہ ہر تو اس کو وہ چیز ہے تو اس کا حق تو دو نا یار تو یہ دینا چاہیے یہ غلطی کر رہے اور ابھی کبلیس وقت ہے میجے یہ امبید ہے دیکھیں اس وقت ہر پارٹی کو چاہیے اس پر پریشر رکھیں جس طرح اہم کیم نے کہا ہر پارٹی کو اس کو یہ پریشر رکھے آہ اس پہ کہ یہ پورا گنے جتنا پریشر ہوگا اتنے ہی زیادہ گنا جائے گا نہیں تو اگر دو کروڑ دو کروڑ دو کروڑ دو بیس کی قریب لگ رہا ہے وہ تو پہلے دو کروڑ کا فارمول آگیا ہے اگر درست گن لیا گیا کراچی والوں کو سندھ کے شہری لاکھوں کو رہنے والوں کو تو وہ جو توازن ہے کہ دہی علاقے کی تعداد زیادہ ہے حالانکہ وہ چھٹکا سب شہروں میں آگئے ہیں تو وہ کم رہ جائیں گے یہاں تعداد بڑھ جائے گی سیٹیں بڑھیں گی پھر یہ نہ ہو کہ وزیراعلہ پھر شہری سے آئے اور پھر اس پارٹی والوں کے ہاتھ ملتے رہ جائے دیکھیں وہ دوسرا مرل ہے پہلا تو صحیح گنا جائے اس کے بعد جو اس کی جو فارمولت ہے ہوگا کہ کونسٹیٹنسی کے حلقے میں کتنے لوگ ہو اور کتنی آبادی ہو اس کے تحت پھر وہ بیٹھ کے بات کریں کہ بھئی کیا ہے کیا تو سوٹ نہیں کرتا بھی اس آٹی کوئی کہنے چاہ رہے ہیں میرا نہیں خیال جب اندروے سن کو بھی کم گنا کیا تھا جب اب آپ کچھ بھی گھن لیں اندروے سن کے آبادی زیادہ ہے شہروں میں جنہیں آرے لوگ سن کے آبادی زیادہ ہے شہروں سے اگر کناچی کی آپ ڈھائی کروڑ تین کروڑ بھی لگا لے تو ادھر کم از کم پانچ کروڑ جو آ رہے ہیں بسیں بھر بھر کے ٹرینیں بھر بھر کے ٹرینیں بھر 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 کے ٹرینیں بھر بھر کے ٹرینیں جاتے ہیں سر یہاں لوٹ کر دو دن کے لیے گئے پھر واپس آگئے اب انیس منتوری صاحب دیکھیں ابھی بھی ڈبل کا فرق ہے اگر صرف ہم نادرہ کا عدد و شمار دیکھیں تو اس کے مطابق نادرہ کے عدد و شمار کے مطابق سندھ شہری اور دہی کی آبادی اب تقریباً برابر ہیں نادرہ کے ریکارڈ کے مطابق میں کسی اور کے ریکارڈ کی طرف تو جا ہی نہیں رہا نا اب آئیے آپ مردم شماری پر دیکھیں اس وقت مردم شماری کی جو سیاست ہو رہی ہے اس مردم شماری کی سیاست میں کراچی شہر کو ہمیشہ کی طرح اس بار پھر وہی سارے معاملات ایسا صرف کراچی کا ایشو نہیں ہے یہی مسئلہ اس وقت ہیدر آباد کے ساتھ بھی چل رہا ہے سن کے شہری علاقوں میں یہ مسئل رہا ہے اور یہ مسائل واضح ہیں کیونکہ دیکھیں جو دوسری طرف کا اپینین ہے اور خاص طور پر جو ایمکیم ہو جماعت اسلامی ہو ایمکیم کے کوئی بھی اس کے دھڑے ہوں صحیح ان تمام کیا بات کر لیجئے جماعت اسلامی کر لیجئے اس پر اضافہ کرنے دیجئے مجھے کہ ایمکیم کا تو ظاہر اعتراض ہے اور کر بھی رہے وہ اس پر جماعت اسلامی ہو یا پی ٹی آئی ہو دیگر جماعتیں اتنی بات نہیں کر رہی جتنے ایمکیم نے کی ہے دیکھیں کہ جماعت اسلامی نے تو بات کی ہے لیکن جماعت اسلامی کیونکہ آشکال میئرشپ کے لیے زیادہ پڑھی ہوئی ہے تو وہ ظاہر ہے اس طرح سرگرم بھی نہیں ہے ان کے لیے اتنا مسئلہ اس کا بات ہے گیس کا اتنا پریشر گیس نہیں آ رہا اور گیس نہیں آ رہی تو ہمارے ہاں اس بار جماعت اسلامی کوئی مظاہرہ نہیں کر رہی گیس نہیں آ رہی تو اس بار آپ کو کوئی بیان بنظر نہیں آ رہا تو جماعت کو جو چیز صحیح ہے تھی وہ مل گئی ہے ان کو تو وہ کہہ رہا ہے بس صحیح ہے اسی پر اکتفا کریں یہاں تک کہ ان کے ایک اہم رینما جو ہے وہ بلوستان نے ابھی تک گرفت آ رہے ہیں ان پر بھی بات نہیں کر رہی جن کو ہر جلسے میں بلا کر تقریر کرواتے تھے یہ لوگ کراچی میں خیر وہ نکتہ اگر لگے مسئلہ یہ کہ مردم شماری یقیناً تمام سیاسی جماعتوں کا مسئلہ اور ایمکیم پاکستان اس پر ایک سٹینڈ لیکر کھڑی ہوئی ہے چاہاں ایمکیم کے کوئی بھی دھنوں سوال یہ بنتا ہے کہ اس پر ہم یا ایمکیم یا کوئی بھی اور سیاسی جماعت کیا مزید کر سکتی اور کس طریقے سے اسے صاف شفاف بنا سکتی ہے اس کے لئے یقینی طور پر انہیں دباؤ کریٹ کرنا پڑے گا اور جس طریقے ساتھ خالد مقبول صدقی نے بھی کہا ہے کہ جب تک وہ سڑکوں پر نہیں آئیں گے تب تک مسئلہ حل نہیں ہوگا اور مجھے نہیں لگتا کہ ایمکیم سڑکوں پر اس طاقت سے آ سکے گی یہ ایک علاق پاور نہیں ہے ان کے پاس اس لئے وہ اس طاقت سے نہیں آ سکتی